مخصوص نشستوں کے کیس میں تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا تفصیلی فیصلہ ستر صفات پر مشتمل ہے تفصیلی فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا ہے بیرو چیف اسلام آباد جاوید سومروں سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جاوید بتائیے جی امم بالکل جسٹس منصور علی شاہ نے ریزرف شیپ سے متعلق جو محسوس یہاں فیصلہ تھا وہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے جاری کر دیا گیا ہے یہ جو فیصلہ ہے یہ تقریباً ستر صفات پر مشتمل ہے اور ان ستر صفات کے اندر انہوں نے ابتدائی طور پر اگر پہا جائے اس فیصلے کے تو اس میں انہوں نے وہ تمام ریزنگ اور تمام وہ معاملات جو اس وقت ڈسکس ہوئے تھے ان تمام کو دسکشن کا حصہ بناتے ہوئے اس تحریری فیصلے میں دی ہیں اور تقریباً اس کے ایک سو بائیس جو ہیں وہ پیرا ہے اور ایک سو بائیس پیرا کے اندر انہوں نے تمام وہ اس وقت ہیرنگ ہوئی تھی اس ہیرنگ کے دوران لکلا کے جو دلائر تھے ان کو اکرکس کے طور پر بیان کیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے جو اپنا فیصلہ تھا اس فیصلے کو سامنے رکھا جائے جو ان کا تھا اس کے اندر بھی انہوں نے تفسیری طور پر یہ بیان کیا ہے کہ کس طرح سے یہ سماک ہوئی تھی جاویر یہ بتائے گا یہ جو مختصر فیصلہ جاری کیا گیا تھا وہ کب جاری ہوا تھا اور اس کیس کے بیگراؤنڈ سے مطالق ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے جی دیکھیں یہ جو فیصلہ تھا بارہ جولائی کو یہ فیصلہ دیا گیا تھا ریزرف سیٹس کے اوپر وہ شارٹ آڈر تھا اور یہ ریزرف سیٹس کا معاملہ تھا جو کشاور ہائی کورٹ کی جانب سے الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے ریزرف سیٹس کے معاملے پر ان کو بسالاؤ یعنی کہ اس کو انکار کر دیا تھا پھر یہ اپیل جو ہے سپریم کورٹ میں آئی اور سپریم کورٹ میں جو ہے ریزرف ججمنٹس کے اوپر ریزرف کر کے یہ فیصلہ کیا تھا اس وقت شارٹ آڈر کے ذریعے کہ جو ریزرف سیٹس بنتی ہیں پی ٹی آئی کی قومی اسیمبلی کے اندر اور صوبائی اسیمبلی کے اندر اس کو علاو کر دیا تھا تو صورتیال کو دیکھیں تو اس کا بیگراؤنڈ یہی ہے کہ جو ریزرف سیٹس تھی ان سیٹس کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت میں پی ٹی آئی کو یہ جو ہے ریزرف سیٹس دینے کا کہا تھا اور جاوید یہ پیٹیشن کس کی طرف سے جو ہے وہ دائر کی گئی تھی جی یہ پیٹیشن جو تھی انہم سلی اطاعت کاؤنسل کی جانت سے جو ہے داخل کی گئی تھی اور اس میں جو فریقین بنایا گئے تھے وہ اس میں الیکشن کمیشن آفارٹسان جو تھا وہ مین فریق تھا اور جو ہے اس کے اندر متدب جو ہیں وہ درخواستیں بھی بعد میں جب ہیئرنگ شروع تھی تو اس وقت یہ جاری کی جمع کرائی کی گئی تھی ان کے بھی نمبر جیجمنٹ کے اندر موجود ہیں اور جو فلک اور دینستہ اس وقت تیرا رکھنی اس میں سے آٹھ میمبرز نے جو ہے اپنا فیصلہ دیا تھا کہ جو ریزرف سیٹس نے اس پارٹی کو ملنی چاہیے جس کے جو کینڈیڈٹ جو ہیں وہ جیت کر آئے ہیں اور پھر عدالت میں یہ کہا تھا کہ وہ تمام صورتحال جس کے مطابق اگر کوئی کینڈیڈٹ اپنا پارٹی جیسے کہا گیا تھا کہ اگر پی ٹی آئی جوائن کرنا چاہتا ہے تو وہ الیکشن کمیشن میں جا کر وہ اپنا سٹیٹمنٹ یعنی کے بیانے ہلسی جمع کرا کہ وہ اس حساب سے ان کو پھر چیز دی جائیں تو لیکن اس دوران پھر دیکھا ہم نے کہ جو صورتحال سامنے آئی الیکشن کمیشن نے ایک وضاحت کے لیے سپریم کورٹ میں دخواہ داخل کی اس کے اوپر بھی ایک فیصلہ وضاحت کی فیصلہ جو ہے وہ عدالتی جانب سے دیا جا چکا ہے اور کس ریشو سے یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے اور کتنے رکنی بینچ تھا جاوید دیکھیں دی بارہ جولائی کو جو فیصلہ دیا گیا تھا وہ آٹھ پانچ کے نسبت سے دیا گیا تھا کیونکہ تیرہ رکنی فل کورٹ تھا اس وقت سترہ ججز سپریم کورٹ کے توٹل جو ہے اپوائنٹڈ نہیں تھے تو تیرہ ججز سے ان کی جانب سے یہ فل کورٹ تھا جسٹس پاکستان میں کی تھی اس میں جو ہے اگر بمبار کریں جسٹس سید منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر جسٹس یہیہ افریدی جسٹس امید بن خان جسٹس جمال خان مندو خیل جسٹس محمد علی مزہر جسٹس آئیشہ ملک جسٹس اتر من اللہ جسٹس سید حسن عزر ریزوی جسٹس شاہد وحید جسٹس افان ساردت کان جسٹس نئی مقترہوان تھے جنہوں نے جو ہے سنی اتحاد کانسل بنام الیکشن کمیشن کے درخواستی اس کی سماعتی تھی ان تمام جزز میں سے کراٹ جیسے تھے جنہوں نے سنی اتحاد کانسل کے حق میں فیصلہ دیا تھا مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے تفصیلی فیصلہ ستر صفحات پر مشتمل ہے تفصیلی فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا ہے سنی اتحاد کانسل کی درخواست پر مخصوص نشستوں کا مختصر فیصلہ بارہ جولائے کو کیا گیا تھا اور آج یہ تفصیلی فیصلہ تحریر دیتی اور پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے تفصیلی فیصلہ ستر صفحات پر مشتمل ہے تفصیلی فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا ہے سنی اتحاد کانسل کی درخواست پر مخصوص نشستوں کا مختصر فیصلہ بارہ جولائی کو جاری کیا گیا تھا اور آج یہ تفصیلی فیصلہ جو کہ ستر صفحات پر مشتمل ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جو کہ ستر صفحات پر مشتمل ہے وہ جاری کر دیا ہے اس کا مختصر فیصلہ بارہ جولائی کو سنایا گیا تھا اور آج یہ تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری تفصیلی فیصلہ ستر صفحات پر مشتمل ہے تفصیلی فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا سنی تحاد کانسل کی درخواست پر مخصوص نشستوں کا فیصلہ مختصر فیصلہ بارہ جولائے کو کیا گیا تھا مخصوص نشستوں سے مطالق اکثریتی فیصلہ اردو زبان میں بھی جاری کرنے کا حکم دیا گیا